اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فوڈ اینڈ ٹرائول ویت مریم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بلکل ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی دلیشیس سی ریسیپی یہ میری نانی کی ریسیپی ہے میرے فور بادرس ایکچولی انڈیا میں دیلی سے ہیں تو یہ ایکچولی دیلی والوں کی دش ہے نانی سے امی نے سیکھی اور امی سے میں نے بنانا سیکھی اور آج میں اپنی آرڈینس کے لئے یہ ریسیپی لے کر آئی ہوں تو اس مدیدار سی دش کو کہتے ہیں فاپ بڑیاں یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے یا پھر نام تو سنائی ہوگا اور جو نہیں جانتے تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے یقیناً آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی مونگ ڈال کی بڑیاں منانی کیلئے ہم دو سو گرام مونگ ڈال یعنی کے ایک پاؤ یا پھر ایک کب مونگ ڈال کو اوور نائٹ کیلئے پانی میں سوک کر دیں گے ڈال کو ہمیں دس سے بارہ گھنٹے کیلئے پانی میں ضرور بھیگونا ہے کیونکہ یہ تھوڑی ہارٹ گلتی ہے پانی میں بھیگنے کے بعد آسانی سے اس کے چھلکے الگ ہو جائیں گے ہاتھوں سے مل کے ہم اس کے چھلکوں کو الگ کر لیں گے تھوڑا ٹائم اس میں لگے گا لیکن دو سے تین منٹ تک ہم اس سے ملنا ہے تک کہ اس کے چھلکے الگ ہو جائیں چھلکوں کو الگ کرنے کے بعد ہم چھننی میں نکال لیں گے اوپر آ جاتا ہے پانچ سے چھے بار ہم اسی پروسس کو ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ دال کے اندر پانی بھریں گے ہلکا سا ملیں گے اور پھر اس پانی کو چھننی میں نکال دیں گے آدھے چھلکوں کو ہم دال سے الگ کر لیں گے اور آدھے کو اس میں رہنے دیں گے پانی بھی سارا چھنی میں نکال دیں گے اور دال کو چوپر میں ڈال کر پیس لیں گے چاہے تو آپ سل بٹا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سمپل آپ کی چوائس پر ہے جس طرح بھی آپ پیسنا چاہیں جس ہمیں اس کو پیس کر اچھے سے پیس بنانا ہے ڈال کو ہم ایک بال میں نکال لیں گے اور اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے مسالوں میں ہم اس میں ڈالیں گے دو ہری مرچیں ہری مرچوں کو ہم نے بلکل باری چوپ کر لینا ہے ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون نمک ساتھی اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڑا جو سمپل کھانی کا سوڑا ہوتا ہے ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اچھی طرح سے سارے مسالوں کو ڈال میں مکس کر دیں گے مسالے اچھی طرح سے ڈال میں مکس ہو چکے ہیں مونک کی ڈال کی بڑیوں کا مکسر بلکل تیار ہے اسے ہم دس منٹ کیلئے ریسٹ ہونے رکھ دیں گے ڈال کو ہم نے پیس لیا ہے اب ہم بھاپڑی کی گریوی تیار کریں گے گریوی بنانے کے لئے ہم ایک درمیانی سائز کی پیاس اور ایک درمیانی سائز کی ٹیمارٹر کو موٹا موٹا کٹ لیں گے ساتھی آدھا کپ دہی کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے سارے چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے سلیم آن کر کے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل پین میں گرم کریں گے آئل اچھی طرح سے گرم ہو جانے کے بعد اس میں ایک درمیانی سائز کی اور اسے بھی آئل میں ہلکا سا براؤن کر دیں گے ساتھی اسے بلینڈ کیا ہوا مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے سارے مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے ٹرائے مسالے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون ریڈ جلی پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون ہلدی پاورڈر سارے مسالے کو اچھے سے آئل میں بھونیں گے ایک کپ پانی بھی پکتے ہوئے مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھی 1 ٹی سپون نمک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے ہلکی آج پر مسالے کو پکائیں گے ڈال کو ہم نے اچھے سے ریس دے دیا ہے اب ہم اس کی بڑیاں تیار کریں گے ایک چیز اس میں مس ہو گئی تھی جو میں اب ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون کسوری میٹھی کو واش کر کے دال میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے نام ہی اس کا بھاپ بڑی ہے کیونکہ یہ بھاپ یعنی اسٹیم میں بنتی ہیں تو بھاپ بڑیاں بنانے کے لیے ہم ایک بڑے سٹیمر میں پانی بوائل کر لیں گے اگر آپ کے پاس اسٹیمر نہیں ہے تو بھی کوئی مسالہ نہیں ہے جس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بڑے پین میں پانی بھریں اور اس کے پر کوئی لوہے یا اسٹیل کی سراخ والی چھنی رکھ دیں ساتھ ہی اس کے کوئی دھکن بھی دھکیں جو کہ ایئر ٹائٹ ہو یعنی کہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے اس طرح آپ اسی بھاپ بڑیاں بنا سکتے ہیں تو پانی میں بوائل آنے لگا ہے واپس ہم اس پر اسٹیمر رکھ دیں گے ہلکا سا آئل سے برش کر لیں گے تاکہ بھاپ بڑیاں پین سے نہ چھپکیں فنگرز کی ہلپ سے ہم ڈال کی چھوٹی سی باول بنائیں گے نہ زیادہ بڑی ہونی چاہیے نہ بہت ہی چھوٹی بول بنا کے ہم اسٹینر پر رکھ دے جائیں گے سپون ہم نے یوز نہیں کرنا کیونکہ اس کا شیپ ہی انفلیکسیبل ہوتا ہے ہاتھوں کی ہلپ سے ہی ہم نے ساری بھاپ بڑیاں بنانی ہیں کور کر دیں گے اور مینیمم بیس سے پچیس منٹ تک ایک سائٹ پر سٹیم دیں گے فلیم کو ہم سلو رکھیں گے اور ڈھکن کو ایئر ٹائٹ سوپ اسپیچولا کی ہیلپ سے بھاپ بڑی کی سائٹس کو چینج کر دیں گے سائٹس چینج کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ تک اگینس سیکنڈ سائٹس سے بھی سٹیم دیں گے سیم پروسس کو فالو کرتے ہوئے ساری بھاپ بڑیاں ہم تیار کر لیں گے مسالے کو ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے 30 منٹ ہو چکے ہیں اسے ہم ایک بار چیک کریں گے پانی سارا ڈرائے ہو چکا ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھوننے کے بعد آئل سے سیپڑیٹ ہو گیا ہے دو سے تین منٹ تک مزید ہائی فلیم پر بھوننے کے بعد ہم اس میں بھاپ بڑیاں شامل کر دیں گے بلکل سلولی اور سوفلی ہم اسے ایڈ کرنا ہے ساری منٹ نہیں کیے بلکہ کچھ لیٹر یوز کیلئے سیف کر دیں گے آہستہ سے اسے اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ایک کپ پانی شامل کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اگین مکس کر دیں گے بھاپ بڑی کیونکہ دال کی بنی ہوتی ہے تو اس لیے اپنے اندر پانی بہت زیادہ جز کرتی ہے جتنا پانی اس نے لینا ہوگا یہ اپنے اندر ایبزورف کر لے گی بعد میں ہم اکارڈنگ تو اور جوائز اس میں شوربہ ایڈ کر دیں گے کور کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے جتنا پانی اس نے لینا تھا یہ اپنے اندر جز کر چکی ہے اب ہم اس میں اپنی جوائز کے مطابق شوربہ ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں ڈیڑھ کپ پانی شامل کیا ہے اگر آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اصل میں تو یہ لکویڈی ہی ڈش ہوتی ہے یعنی کہ شوربے والا سالن ہے تو پانی اس میں ضرور ڈلتا ہے اور تھوڑا زیادہ ہی تاکہ اچھا سا شوربہ بن جائے مگر دھکنس اپنی چوائز پر ہے اگر آپ گاڑا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک کپ پانی ڈالیں کوئل آنے لگا ہے ون ٹی سپون نمک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون کسوری میتھی کسوری میتھی ایڈ کرنے سے پہلے ہم اسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے کیونکہ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے کسوری میتھی ضرور ایڈ کرنی ہے کیونکہ اصل خوشبو اور ذائقہ افسی سے ہے کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد پانچ منٹ کیلئے کور کر دیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو سالن میں آ جائے فلیم کو ہم آف کر دیں گے مدیدار سی بھاپ بڑیاں بلکل تیار ہیں مدیدار سی بھاپ بڑیاں